اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں دوستو آج آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ پہلے کی طرح آج بھی آپ لوگ بہت اچھی ہوں گے تو دوستو بات کرتے ہیں یو ای کے ویزے کے بارے میں کیا یو ای کے ویزے مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے کیا پاکستانیوں کے لیے یہ ویزے اوپن ہیں یا نہیں ہیں بہت سی نیوز آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ پاکستانیوں کے ویزے بند ہیں دوستو آپ کو یہ بہت ہی زیادہ ڈاؤٹ ہے کھلے ہیں یا نہیں کھلے ہیں مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے ہیں دوستو اس کے بارے میں آج آپ کو انفرمیشن میں پوری دیتا ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے آیا ہیں تو پلیز اس کو اکبر سسکرائب کر دیں اور گھنٹک کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ دوستوں کو نئی سے نئی انفرمیشن ملتی رہیں دوستو یہ میری ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھنا تاکہ آپ کو پوری پوری انفرمیشن مل سکے آپ اگر ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھتے ہیں یا تھوڑا تھوڑا کر کے دیکھتے ہیں یا تھوڑا سا 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ ایک منٹ دو منٹ کی جب آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کو پراپرلی سمجھ نہیں آتی دوستو کبھی بھی کچھ چیز کو سمجھنا ہوتا ہے تو اس کو پورا واشنگ کرنا ہوتا ہے دوستو یہ ویڈیو میں آپ کے لئے بنا رہا ہوں آپ کی انفرمیشن کے لئے بنا رہا ہوں اس کے بارے میں آپ کو پوری انفرمیشن ملے گی لیکن آپ کو یہ ویڈیو پوری واشنگ کرنی پڑے گی دوستو کوئی میں ویڈیو بناتا ہوں تو آپ دوستوں کے فائدے کے لئے ہی بناتا ہوں تو جی دوستو بات کرتے ہیں یو ای ورک پرمٹ ویزے کے بارے میں دوستو آپ کو اس چیز کا خوبی پتا ہوگا کہ بہت سی اپ ڈیٹنگ ہوئی ہیں کسی ویڈیو میں آپ کو یہ پتا چل رہا ہے کہ ویزے مل رہے ہیں اور کسی ویڈیو میں آپ کو یہ پتا چل رہا ہے کہ ویزے نہیں مل رہے ہیں اور یہ حقیقت بات ہے کہ ویزے دوستو مل رہے ہیں لیکن اس کی کچھ کیٹیگریز رکھی گئی ہیں اور اس کے کوٹے کے حساب سے ویزے آپ کو مل رہے ہیں دوستو یہ صرف پاکستانیوں کے لئے نہیں ہے یہ اللہ جو قانون سب ہی کنٹریز کے لئے ہیں دوستو پاکستانیوں کو ویزے مل رہے ہیں لیکن سکیلز کی حساب سے مل رہے ہیں اور انسکیلز کی حساب سے بھی مل رہے ہیں لیکن دوستو تھوڑا قانون چینج کیا تھوڑا طریقہ چینج کیا گیا ہے وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں ویزے یہ وہ کٹیگری کے حساب سے لگ رہے ہیں جیسا کہ آپ پاکستان سے اپلائی کرتے ہیں یا کہیں سے بھی آپ اپلائی کرواتے ہیں تو دوستو اگر آپ کے کچھ سکیلز ہیں آپ کے پاس کچھ ڈاکومنٹس ہیں کچھ ڈگریز ہیں اس کے حساب سے آپ کو ویزے ملے گا جیسا کہ آپ مینجر یا سیلزمنز کی کچھ وکنسی کے حساب سے ویزے اپلائی کروارے ہیں تو دوستو اس کے لئے آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہونا بہت ضروری ہوتے ہیں جو ایک بہت ضروری بات ساتھ میں یہ ہے کہ وہ ٹیسٹڈ ہونے چاہیے اور جو انسکیل کے حساب سے لیبر کا ویزا ہے وہ بھی کھلے ہیں لیکن کوٹے کے حساب سے کچھ تو ورک پرمٹ ویزے کے حساب سے ایسا ہے کچھ دوست اپنا ویزٹ کا ویزا کنورٹ کروا لیتے ہیں لیکن اگر کمپنی کے پاس کوٹا ہے تو تب یہ آپ کا ویزا لگ سکتا ہے مطلب آپ پاکستان سے یا کسی دوسری کانٹری سے آتے ہیں آپ ورک پرمٹ ویزا لگوانے کے لئے لیکن آپ کا ورک پرمٹ ویزا نہیں لگتا دوستو آپ پھر ویزٹ ویزے پر آ جاتے ہیں تو ویزٹ ویزے کو کنورٹ کروا کے آپ ورک پرمٹ ویزا میں تمتیل کروانا چاہتے ہیں تو اگر جس کمپنی میں آپ آئے ہیں یا جس کمپنی نے آپ کو بلائے ہے اگر اس کے پاس کوٹے کے حساب سے وکنسی ہے تو وہ آپ کو لازم کنورٹ کر دیں گے دوستو جیسا کہ ابھی آپ نے بہت خوبی سنا ہوگا کہ یو ای کا سسٹم اپ ڈیٹ ہو ہے جو اپ ڈیٹنگ ہوئی ہے تو اس میں یہ بھی تبدیلی آئی ہے اور یہی کچھ چینجنگ آئی ہے کہ اگر آپ کے پاس پاکستان کے چار آدمی ہیں ایک کمپنی میں تو دوسرے ملک کے بھی چار آدمی ہونے چاہیے جیسے کہ پاکستان بنگلہ دیش انڈیا نیپال کچھ اس طرح سے کٹیگریز آئی گئی ہیں دوستو اس سے بڑے بڑی نیوز آپ نے یہ بھی سنی ہوگی کہ پاکستان کے بڑھ ویزے بند ہیں دوستو بند نہیں ہے لیکن اس میں کچھ اس طرح سے چینجنگ کر دی گئی ہیں پاکستان سے یا کسی ایمیجسی سے ویزا اپلائی کروانے کے لیے جار ہیں تو پلیز اپنا ویزا اپلائی مت کروائیے گا جب تک آپ کو پوری truth بلکل آپ کو 100% information نہ ملے دوستو اگر آپ ویزا لگوا کے دبائی میں آنا چاہتے ہیں یعنی آپ ورگ پرمٹ ویزا اس کے لیے آپ کے پاس scales ہونی چاہیے جیسا کہ آپ manager کے سیئر سے آ رہے ہیں manager یہاں پہ اپلائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں یا آپ salesman یا کچھ اس طرح سے آپ کی destination آپ کا زیادہ ہونا چاہیے مطلب اس کے حساب سے آپ کو document ضروری ہیں دوستو جو document مطلب آپ کے فے تعلیم ہے تو آپ کا فے کا certificate اور آپ کے پاس کچھ course ای diploma ہے آپ نے جو کیا ہے تو وہ بھی آپ کو لازم دینا بڑے گا دوستو لیکن جو main چیزیں اگر آپ آ رہے ہیں جو آپ کے پاس document ہے وہ tested ہونا بہت ضروری ہے دوستو لیکن جو unscales ہیں اس کے permanently visa نہیں کھلے ہیں دوستو یہی بات ہے کہ اگر آپ work permit کے visa کے حساب سے آ رہے ہیں تو مت آئے گا لیکن اگر آپ ایسا نہ ہو کہ آپ کے پیسے برباد ہو جائے آپ کا time waste ہو جائے تو دوستو میں آپ کو یہ ایک better idea بتاتا ہوں کہ اگر آپ visit visa لے کر آتے ہیں یعنی ایک مہینے کا ہو دو مہینے کا ہو یا تین مہینے کا ہو work permit visa میں یہ convert ہو سکتا ہے لیکن اگر جس company میں آپ آتے ہیں تو اس کے پاس کچھ وقنسیز ہوتی ہیں quota ہے یا quota کے حساب سے کچھ وقنسی ہے تو پھر وہ آپ کا convert ہو سکتا ہے ورنہ نہیں ہو سکتا یہ بھی ایک بڑا رسک ہے دوستو اور یہ جو قانون ہے یہ پاکستانیوں کے لیے ہی نہیں ہے یہ پاکستان کے علاوہ انڈیا نیپال بنگلہ دیش اور سب ممالک کے ساتھ یہ قانون لگو کیا گیا ہے دوستو اور سننے میں یہ بات پی آ رہی ہے کہ یہ قانون بہت جلد آ جائے گا جو جیسا کہ پہلے directly پاکستان سے یا بیسی سے ہم visa لگوا کے آتے تھے یہ کب ہوگا کس ڈیٹ کو ہوگا کس مہینے کو ہوگا یوں ہی ہوگا تو دوستو میں آپ کو یہ information دے دوں گا چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز اس کو ایک بار subscribe کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ دوستوں کو نئی سے نئی information ملتی رہے آپ کو کسی قسم کی information چاہیے تو میری ویڈیو کی نیچے کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازم فرمانا تب تک کے لئے کیا اپنے خیال رکھئے اللہ نے کے باہر موسیقی